بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید اویس ویدہ ٹیوی یوٹیوب چینل پر پاکستان سے دبائی جانے والی پروازیں ریش اڈول ہونے لگی اگر آپ دبائی جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے جس کے تحت آپ کا ائرپورٹ پر وقت ضائع نہیں ہوگا گاڑی کا قرائے دوبارہ سے پھر سے بڑھنا نہیں پڑے گا لاہور فیصلہ باد سیالکورڈ اسلامباد یا پاکستان کے جس حصے میں بھی دن کی شدت زیادہ ہے پروازیں تخیر کا شکار ہو رہی ہیں اسی فیصد پروازیں ڈیلے ہو رہی ہیں بارہ بارہ چوبیس چوبیس گھنٹوں میں فلائٹس کو ریش اڈول کیا جارہا ہے دن میں حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ اروج پر ہے اس لیے ائرپورٹ پر جانے سے پہلے اپنی ٹکٹ ایک منٹ میں خود سے چیک کرنا سیکھئے آیا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی یا اسی ٹائم پر جائے گی اس کے لیے آپ کو گوگل پر جانا ہوگا جیسا کہ آپ کی ائر بلو کی ٹکٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ائر بلو ٹکٹ کنفرمیشن یہ لکھیں گے تو آپ نے سب سے اوپر یہاں پہ کلک کر لینا ہے مینیجر بوکنگ ائر بلو جیسے آپ اسے کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو اپشن دیا گیا آپ نے جو ٹکٹ پر بکنگ ریفرنس وغیرہ دیا ہوگا آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے نیچے آپ نے اپنا نیم وغیرہ لکھ دینا ہے وہ ہائیلٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی ٹکٹ میں آ دکھا دوں گا جیسے کہ اس طرح کا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا نیچے اپنا نیم وغیرہ آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی آپ کا نیم ہوگا کلک کریں گے تو نیچے ریسیف مائی ریزرویشن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کی ٹکٹ سامنے آجے گی جو بھی آپ نے کروائی ہوگی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ڈیپارٹڈ ہو چکی ہے یہ فرائیڈے کی تھی چودہ جنوری کی یہ ہو چکی ہوئی ہے تو آپ بھی اپنی ٹکٹ وغیرہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آیا کہ ڈیلے ہوئی یا نہیں ہوئی یا اسی ٹائم پر جائے گی یہ آپ نے جانے سے دو گھنٹے پہلے چک کرنے ہوگی تب ہی آپ کو پتا جالے گا ورنہ آپ کو کیا نام آپ ائرپورٹ سے دوبارہ واپس گھر آئیں گی اس لئے ضروری ہے کہ ائرپورٹ پر جانے سے پہلے اپنی ٹکٹ چک کریں آپ نے دو گھنٹے پہلے چک کرنے ہوگی آیا کہ اسی ٹائم پر ہے یا مزید ڈیلے ہوگی آپ کو ادھر سے معلوم پڑ جائے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو کو ضرور لائکی جائے گا اللہ حافظ